سب سے پہلے تو اہلِ حدیث بھائیوں کا بہت شکریہ میں نے جب پیچھے آمین کی آواز آئی نا مجھے خاندانی قسم کی آمین فاتحہ کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں ماشاءاللہ سارے اہلِ حدیث ہیں اور تو اگر یہی اعتدال ہم سب کی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں سعودی عرب میں آپ دیکھیں ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا ساتھ والے نے ادھر ہاتھ باندھا ہوا تیسرے والے نے ناف پہ چوتھے والے نے سینے پہ ایک رفولِ دین کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ایک آمین کہہ رہا ہے ایک نہیں کہہ رہا تو اگر یہ سب چیزیں ہم برداش کر لیں تو میرا خیال ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے ایک حدیث پیش کر کے بس پھر میں جو اصل ٹوپک ہے اس پہ آتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے برمو پوریزہ کی اس حدیث میں کچھ علمی نکتیں ہیں وہ نوٹ کر وہ تو حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے وہ شاید آپ نے نہ سنے ہو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو پوریزہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو پوریزہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھا مشہور حدیث ہے راستے میں نماز کا ٹائم قضا ہونے لگا صحابہ پریشان ہو گئے بھئی ایک طرف نبی کی حدیث ہے ہے بھئی جب تک مقام پہ نہ پہنچو عصر نہیں پڑھ لی لیکن دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطا خصوصا درمیانی نماز کی حفاظت کرو عصر کی نماز کی رائے کا اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی غرض سے ہوا ہے کہ نبی کی اصل منشاہ اور اصل مراد ہے کیا جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا حدیث کے ظاہر کو ظاہری الفاظ کو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے نبی کے قول کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے کہ عصر کی نماز جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جاؤ اور کسی کسی نے نہیں پڑی بس ہمارے لیے اتنا کافی اس کی باری کی میں جانا اس کا مفہوم تلاش کرنا اس کا اصل مقصد کیا تھا اصل منشاہ کیا تھی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں تو انہوں نے نماز قضا کر دی دوسرے فریق نے کیا کہا نبی کی منشاہ یہ نہیں ہے الفاظ تو یہ ہیں منشاہ یہ نہیں نبی عالم الغیب نہیں ہے آپ کو کیا پتا کہ ہم بنو قریضہ جب پہنچیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی اور یہ جو قرآن کا حکم ہے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطا یہ ایک عمومی حکم ہے یہ قرآن کی آیت اصل ہے اور حدیث ایک خاص شرط کے ساتھ مقید یہ میں استلاحی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں صحابہ نے اتنی ٹیکنیکل بحث نہیں کی تھی انہوں نے تو سادہ سادہ یہ تو میں ایک فقی اور استلاحی انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو قرآن کی ایک آیت ہے اور نبی کی جو مشہور اور متواتر حکم ہے وہ تو نماز کے قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے اسلام میں تصور نہیں ہے تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے یہ ایک قید اس میں لگی ہوئی ہے وہ قید یہ ہے کہ بشرتے کے وہاں پہنچ جاؤ اگرچہ اس کی سراحت نہیں ہے دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ شرط کی سراحت کی ضرورت نہیں تھی یہ شرط لگی ہوئی ہے ایک فریق نے نماز کو قضا کر دیا دوسرے فریق نے نماز وقت پہ پڑی دیکھو نبی کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ اتفاقی نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں امت کو ایک سبق دینے کے لیے اسلام میں دو قسم کے اختلاف ایک بنیادی عقائد یہ بنیادی کا لفظ اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیجگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے پھر دس فرقے بنیں گے جو بیسک عقیدیں ہیں اسلام کے ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت نہیں دی اس میں اگر اختلاف کرے گا گمرہ ہے ان تہتر فرقوں میں بہتر میں شامل ہے جو فننار جو جہنم کی آگ میں ہوں گے وہ کیا اختلاف ہے عقیدہ توہید میں اختلاف ہے جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت یہ نہیں یہ مارکٹ میں بولو بھائی اتنا براؤٹ مائنڈڈ بننے کی ضرورت عقیدہ توہید میں سب سے پہلے یہ شرک اس سب سے عالی قسم ہے دعا کے غیر اللہ سب سے عالی قسم ہے کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیئے ہیں یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے ہے بھائی تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا بھائی پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے اور جو ان کو معبوض سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب کہ اس کو کچھ اختیارات دے دیئے ہیں کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا تو عقیدہ توہید ہے عقیدہ ختم نبوت ہے عقیدہ رسالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جنت جہنم آخرت ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کھوٹیں گے نہیں اسلام کا ایک باؤنڈری ہے باؤنڈری سے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو بیسک عقیدے عقیدہ توہید ہے عقیدہ رسالت ہے عقیدہ تقدیر ہے ان میں فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ یعنی توہید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے جب آدمی مسلمان ہوتا ہے یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے اسلام میں نماز قضا کر دینا امام احمد بن حمل تو اس کے قائل ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث بھی ہے ازوارے میں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کیا سمجھتے تھے کفر اتنا بڑا حکم ایک بات صحابہ کا قسم اختلاف ہو رہا ہے یہ جو بنو قریضہ والی حدیث میں نماز میں اس سے بڑے اختلاف کی مثال مل نہیں سکتے ایک یہ نمبر لگا کے نوٹ کریں دوسرا نماز بھی کسی سنت یا نفل نماز میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے فرض میں کتنے پوائنٹ ہو گئے دو نوٹ کریں ایک اختلاف نماز میں ہو رہا ہے جو توحید کے بعد ساتھ کیونکہ توحید میں تو ہو نہیں سکتا تھا وہ تو پھر اسلام سے ہی خاری ہو جاتے اختلاف کس میں ہو رہا ہے نماز نمبر دو سنت ہوئے نوافل میں نہیں بلکہ فرض میں تیسری بات اختلاف اس نماز میں ہو رہا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ پانچوں نمازوں میں قرآن کہتا ہے السلاة الغستان سب سے امپورٹنٹ کونزی ہے اثر کی نماز اس کی حفاظت کرو اس میں اختلاف ہو رہا ہے اختلاف کی نویت کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ گئی چوتھی بات اس کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ اس دفعہ اثر ہم نے چار پڑھنی ہے کہ دو پڑھنی ہے بلکہ اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی کتنے پوائنٹ ہو گئے ہے بھئی چار پھر نماز اثر کی نماز کی کسی صفت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ آمین آہستہ کہنی ہے کہ زور سے کہنی ہے رفول ادین کر کے کرنی ہے کہ رفول ادین کے بغیر پڑھنی ہے جو امام کے پیچھے ہوگا اس نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے یہ نماز کی صفات ہیں نماز کا وجود نہیں ہے جبکہ صحابہ کے اختلاف نماز کے عدم اور وجود میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے پوری نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے اس سے بڑا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا لیکن نبی نے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو اگر مقصد پیغمبر کی اطاعت ہے تو اگر حدیث میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچر نہیں اچھا لائیں تو ہمیں اپنے اندر یہ تحمل پیدا کریں